آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ سشانت کیس پہ ریا چکرورتی اور مہیش بھٹ کا ایک واتس ایپ میسیج سامنے آیا یہ میسیج سشانت کے بریک اپ کے دن یعنی آٹھ جون کا ہے بریک اپ کے بعد ریا نے مہیش بھٹ کو یہ میسیج کیا تھا ریا نے مہیش بھٹ کی فلم جلیبی میں اپنے نام آئیشہ کے نام سے میسیج بھیجا تھا ریا نے اس واتس ایپ چیچ پہ مہیش بھٹ کو جو باتیں لکھی تھی اسے لگتا ہے کہ مہیش بھٹ کو سشانت کے ساتھ ریا کے رشتوں کو لے کر ساری جانکاری تھی ساتھی ریا کے چیٹ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ریا نے مہیش بھٹ کے کہنے پر ہی سشانت سے رشتہ توڑا تھا آٹھ جون دوہزار بیس یہی وہ تاریخ تھی جب سشانت سنگ راج پوت اور ریا چکرورتی الگ ہوئی تھی لیوین میں رہ رہی ریا چکرورتی اسی دن سشانت کا فلیٹ چھوڑ کر اپنے گھر آ گئی تھی سشانت کے گھر سے نکلنے کے بعد کیا ہوا تھا ریا نے کس کس سے بات کی یہ اب وائرل ہو رہے ورڈس ایپ چیٹ سے دنیا کے سامنے ہے سشانت کی گھر فرنٹ ریا چکرورتی اور ڈیریکٹر مہیش بھٹ دوروں کے بیچ آٹھ جون کو یہ وہ بھٹ سیپ چیٹ ہے جسے پڑھنے کے بعد کئی تصویریں بلکل صاف ہو جاتی ہیں سپشٹ ہو جاتی ہیں پہلا یہ کہ سشانت کو چھوڑنے کے بعد ریا سکون محسوس کر رہی تھی دوسرا یہ کہ مہیش بھٹ اور ریا کے پتا بھی چاہتے تھے کہ سشانت کے رشتے سے ریا باہر نکلے اور تیسرا یہ کہ سشانت کے ساتھ رشتہ ریا نے ہی توڑا تھا سر آئیشہ آگے بڑھ رہی ہے دل بھاری ہے رہت بھی ہے آپ کی آخری کول نے مجھے راستہ دکھایا آپ میرے انجل ہو پہلے بھی آپ فرشتے تھے آج بھی فرشتے ہو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا جو ضروری ہے وہ ضرور کرنا اپنے پاپا کو میرا پیار دینا وہ آج بہت خوش ہوں گے آخر کار میں نے تھوڑی ہمت دکھائی ہے آپ نے اس دن جو میرے پاپا کے بارے میں کہا تھا اسی سے مجھ میں ہمت آئی میرے پاپا کی طرف سے آپ کو پیار اور شکریہ آپ ہمیشہ میرے لئے سپیشل رہیں گے اس ورڈ سیپ چیٹ میں ریا نے آئیشہ کا ذکر کیا یہاں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آئیشہ کون ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ آئیشہ مہیش بھٹ کی ڈائریکشن میں بنی فلم جیلے بھی میں ریا چکرورتی کے کردار کا نام تھا یہ فلم اتنی کامیاب نہیں رہی اس لئے زیادہ تر لوگوں کو یہ کردار یاد نہیں ہوگا لیکن اس ورڈ سیپ چیٹ سے یہ ضرور صاف ہو رہا تھا کہ ریا نے ہی سشانت کے ساتھ بریک اپ کیا تھا اور اسے لے کر ریا نے مہیش بھٹ سے سشانت کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ پر کافی بات کی وائرل ورڈ سیپ چیٹ کا دوسرا حصہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ریا کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا میرے پاس شبد نہیں ہے لیکن آپ کو لے کر میری بھاونائیں دل سے ہیں شکریہ بہدور بنے رہنے کے لیے قسمت کو بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے ملے اسی دن کے لیے ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ کے بولے ہر شبد گونجتے ہیں میں آپ کے نسوارت پیار کو محسوس کرتی ہوں ہا 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 سی بی آئی کی پوچھتاچ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے یہ وٹس اپ چیٹ پورے کیس میں کھل بلی مچا رہا ہے مطلب ریا سے جب پوچھتاچ ہوگی تو اسے بتانا ہوگا کہ اس نے مہیش بھٹ کو آٹھ جون کو میسج کیوں کیا تھا مہیش بھٹ کو اپنے پیار کے بارے میں کہاں تک بتاتی تھی اور یہی سوال سی بی آئی مہیش بھٹ سے بھی کرے گی ریا کے پتا ویسے ہی آروپی ہیں اور اس چیٹ کے سامنے آنے کے بعد ریا کے پتا کے مشکلیں اور بڑھنے والی ہیں اس سے پہلے ریا کے طرف سے کہاں گیا تھا کہ سوشانت کے کہنے پر آٹھ جون کو اس نے سوشانت کا گھر چھوڑا تھا ریا کے وکیل نے اپنے بیانوں میں یہاں تک کہا تھا کہ ریا گھر چھوڑنے کے بعد خوش نہیں تھی اس سمائے سوشانت کی بہن میتو سنگھ کو گھر چھوڑ کر جانے کا کارن بتایا گیا تھا لیکن اب اس وٹس اپ سے جو کہانی سامنے آئی ہے وہ بتاتی ہے کہ ریا نے خود ہی سوشانت کا گھر چھوڑا تھا صرف یہی نہیں ریا سوشانت کے ساتھ خوش بھی نہیں تھی اور پیار پر مہنش بھٹ کا پہرا تھا سر آئیشہ آگے بڑھ رہی ہے دل بھاری ہے راحت بھی ہے آپ کی آخری کون نے مجھے راستہ دکھایا ہے آپ میرے انجل ہو پہلے بھی آپ فرشتے تھے آج بھی فرشتے ہوں پیچھے مڑ کر مت دیکھنا جو ضروری ہے وہ ضرور کرنا اپنے پاپا کو میرا پیار دینا وہ آج بہت خوش ہوں گے آخر کار میں نے تھوڑی ہمت دکھائی ہے آپ نے اس دن جو میرے پاپا کے بارے میں کہا تھا اسی سے مجھے ہمت آئی ہے میرے پاپا کی طرف سے آپ کو پیار اور شکریہ آپ ہمیشہ میرے لیے سپیشل رہیں گے آج جون کی یہ جو واتس اپ کال ہے یہ واتس اپ چیٹ ہے یہ آپ نے بہت کچھ کہتی ہے کہ ریا چکروارتی سوشان سنگھ راشپوت کے ساتھ میں جب رشتے ان کے بگڑ گئے تھے اور ان کو گھر چھوڑنا تھا مانڈ بلینک بینڈرہ ویسٹ کا تو انہوں نے مہج بھٹ سے اس کی پرمیشن ایک طرح سے ازادت مانگی تھی ایک طرح سے نصیحت مانگی تھی اور مہج بھٹ نے کہا تھا گو اہیڈ اور آئیشہ جون کی جلیوی فلم کا کردار ہے اس کردار کا نام ریا کو انہوں نے دیا تھا یعنی ریا کو مہج بھٹ آئیشہ نام سے ہی بلائے کرتے تھے اس واتس اپ چیٹ کے سامنے آنے کے بعد کئی سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ کہ کیا مہج بھٹ کے کہنے پر ریا نے سوشانت سے پریکپ کیا کیا آٹھ جون کو گھر سے نکلنے پر مہج بھٹ کی بھومی کا تھی کیا ریا کے وکیل نے جھوٹ بولا کہ سوشانت نے اسے گھر سے نکالا مہج بھٹ کے اور ریا کے سمبن کتنے نزدیکی تھے کتنا وہ اپنے منٹور مانتی تھی مہج بھٹ کو کہ ہر کام کرنے کے پہلے وہ مہج بھٹ سے پوچھا کرتی تھی ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ ریا کے سی ڈی آر میں فروری اور مارچ مہینے میں مہج بھٹ سے پانچ بار بات کرنے کی بات سامنے آئی ہے اور مہج بھٹ کی طرف سے قریب تین بار کال ریا کو آیا تھا اور لمبی باتیں ان دونوں کے بیچ میں ہوئی تھی اب دیکھئے مہج بھٹ کا پندرہ جون کا وہ ٹویٹ جب سوشانت کی موت ہو گئی تھی ریا کی طرح مہج بھٹ نے بھی سوشانت کی موت کو مانسک بیماری سے جڑا تھا سوشانت کی موت دیش میں ہاہاکار بچانے والی ایک گھٹنا صرف ایک ترازدی نہیں ہے ایک سندیش ہے جب مانسک سواست کی بات آتی ہے تو ہم اس طوفان سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے ایک کہانی ہے جو اسی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے ان دو ٹویٹ کے ساتھ مہج بھٹ نے دو تصویریں بھی شیئر کی پہلے ٹویٹ کے ساتھ مہج بھٹ نے کالی تصویر لگائی جس میں کچھ ٹرائنگل بنے تھے لیکن دوسرے ٹویٹ کے ساتھ مہج بھٹ نے جو تصویر لگائی وہ حیران کرنے والی تھی اس میں خون کی دو بوندے بہدی بھی دکھ رہی تھی ان دو ٹویٹ کے ذریعے مہج بھٹ نے ریا کی طرح یا کہیں گے ریا سے پہلے ہی سوشانت کو مانسک روپ سے بیمار قرار دے دیا سوشانت کی موت دیش بھر میں ہاہکار مچانے والی گھٹنا صرف ایک ترازدی نہیں ہے ایک سندیش ہے جب مانسک سواست کی بات آتی ہے تو ہم اس طوفان سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے مطلب نہ جاج نہ پولیس نہ پوچھداج مہج بھٹ نے ثابت کر دیا کہ سوشانت مانسک طور پر بیمار تھے تب بھی لوگوں نے سوال پوچھا تھا اور اس چیٹ کے سامنے آنے کے بعد لوگ سوشل میڈیا پر ٹوٹ پڑے ہیں اب سی بی آئی اس چیٹ کے حوالے سے جانچ کرے گی کہ اخر آٹھ جون کو ایسا کیا ہوا تھا کہ ریا نے سوشانت کا گھر چھوڑا تھا لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مہج بھٹ کو ریا اور سوشانت کے بیچ گھٹ رہی ہر خبر کی پوری اور سٹیک جانکاری مل رہی تھی جے پرکاش سنگھ انڈیا ٹی وی ممبئی اور سوشانت کیس کی جانچ کلے ممبئی پہنچی سی بی آئی ٹیم ایکشن میں دکھی سی بی آئی کی ٹیم نے دیر رات تک میٹنگ کی اور جانچ کلے دو الگ الگ ٹیم بنائی ایک ٹیم ممبئی پولیس سے ملے ثبوتوں اور دستاویزوں کی جانچ کرے گی جس میں کیس ڈائری سوشانت کی ڈائریہ بینک سٹیٹمنٹ فورنسک ریپورٹ اور اٹپسی ریپورٹ شامل ہے تو سی بی آئی کی دوسری ٹیم ایف ایس ایل کے ساتھ پل کر سوشانت کے فلیٹ کی جانچ کرے گی یہ ٹیم سراغ تلاشنے کے علاوہ سوشانت کے فلیٹ پر گھٹنا کو ریکریئٹ اور ڈامی ٹیسٹ کے ذریعے ثبوت تلاش کی بھی کوشش کر سکتی ہے تو سی بی آئی کی ٹیم ممبئی پہنچ چکی ہیں اور ایس آئی ٹی کی دو ٹیویں بنائی گئی ہیں ایک ٹیم سارے ثبوتوں کو کھنگا لے گی سمجھنے کی کوشش کرے گی ممبئی پولیس کی طرف سے جس ثبوت دیے جائیں گے وہ دیکھے گی اور دوسری ٹیم سوشانت کے گھر پر جا کر پورے سین کو ریکریئٹ کرے گی سوشانت سنگھ راجپوت کی موت کے معاملے کی جانچ کرنے سی بی آئی کی ٹیم ممبئی پہنچ گئی ہے سی بی آئی کی ٹیم ایکشن میں بھی آگئی ہے اب سی بی آئی کا شکنجہ کسے گا سوشانت کی گرر فرنڈ ریا پر جاج کا فندہ کسے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جس ریا چکرورتی کے خلاف سوشانت کے پریوار نے سنگین آروپ لگائے ہیں کیا اس کی گرفتاری بھی ہوگی اور ہوگی تو کب ہوگی فلحال سامنے کچھ ایسے سوال ہیں جس میں ہزار الجھنے ہیں اور اسے سلجھانے کے ذمہ داری اب سی بی آئی کے سامنے ہے کیا سوشانت کے قتل میں سپاری کا بھی کوئی انگل ہے سوشانت کے ساتھ بند گمرے کے اندر کیا ہوا تھا کیا ریا کے سلو پویزن نے سوشانت کو مارا اس معاملے کو انجام تک پہنچانا سوشانت کی موت کی سچ کا پتہ لگانا ایک بڑی چونوتی ہوگی کیونکہ سوشانت کی موت کو 68 دن گزر گئے ہیں سبوت کیسے اکھٹی کیا جائیں گے کتنے سبوت ملیں گے کتنے مٹ چکے ہوں گے اس لئے سی بی آئی کے ایس آئیٹی ٹیم کو دو حصوں میں باتا گیا ہے سمجھیں کہ دونوں ٹیم اس کیس کو سلجھانے کے لیے کیا کرنے والی ہیں سی بی آئی کے ایس آئیٹی دو حصوں میں کام کرے گی ایک ٹیم مومبئی پولیس سے ملے کیس سے جڑے تمام کیس ڈائری پنچنامہ سوشانت کی ڈائری بیک سٹیٹمنٹ مومبئی کی فارنسک ریپورٹ اور اٹوپسی ریپورٹ کو ایکزامین کرے گی چھپن لوگوں کے بیانوں کو ری ایکزامین کیا جائے گا اور مومبئی پولیس کی جاج ٹیم سے بھی پوچھتا چھو گی مومبئی پولیس کی طرف سے سی بی آئی کو کوپریشن ملے گا یا نہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے حالکہ مومبئی پولیس بولتا رہی ہے کہ سی بی آئی کے ساتھ رہیں گے لیکن سی بی آئی کی تیاری پوری ہے اس لیے سی بی آئی کے ایس آئیٹی کے دوسری ٹیم سی ای فیسل کے ساتھ سوشانت کے فلیٹ پر جا کر وہاں ایک بار پھر تمام سراغ تلاشنے کے علاوہ ری کریشن اور ڈمی ٹیسٹ کی تیاری کرے گی سوطروں کے مطابق ایس پی نپور پرساد خود موقع پر جائیں گی سوشان سنگھ راجپوت معاملے میں اگر اب تک کوئی انویسٹیگیشن ہوا ہے تو وہ صرف بیہار پولیس نے کی ہے مومبئی پولیس پسلے چھاسٹ دنوں سے محض انکوائری کر رہی تھی مومبئی پولیس نے اب تک اس معاملے میں جو چھپن بیان لیے ہیں ان کا قانونی روپ سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے مومبئی پولیس کے انکوائری اور بیہار پولیس کے انویسٹیگیشن کو ملا کر سی بی آئی اب سوشان سنگھ راجپوت کے موت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرے گی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرسٹ دن بعد کیا سوشان سنگھ راجپوت کے کمرے میں وہ ثبوت موجود ہوں گے جو سی بی آئی کو اس نتیجے پر پہنچا سکے کہ یہ مرڈر ہے یا پھر سویسائیڈ خبر یہ بھی ہے کہ سی بی آئی مومبئی پولیس کے دو ڈی سی پی سے پوچھت آج کرے گی پہلے وہ ڈی سی پی جو شروعاتی جانچ کا حصہ تھے اور دوسرے وہ ڈی سی پی جنہوں نے ریا سے جانچ کے طوران سمپر کیا تھا اس کے علاوہ سی بی آئی کی ریڈار پر وہ ڈاکٹر بھی ہوں گے جنہوں نے سوشان کی بارڈی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا سی بی آئی کی جو سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم مومبئی پہنچی ہے اس ٹیم کو ایس پی نوپر پرساد ہیڈ کریں گی ایس پی انیل یادو بھی ٹیم میں شامل ہیں اس کے علاوہ جوئنٹ ڈیریکٹر منوز شرشیدھر اور ڈی آئی جی گگندیب گمبیر بھی پورے معاملے کی نگرانی کریں گے بھائی سوشاند کے لیے بہنیں کیسے لڑ رہی ہیں جنگ بتائیں گے آپ کو پوری خبر ایک چھوڑے سے بریک کے بعد